خیال آیا کہ میں کوئی نہر بنائی جائے تو اس نے یہاں پہ وہ سارے جو اس کے گورنر تھے جو بھی تھے ان کی میٹنگ کی ہیں اس نے کہا بھی پانی کہا سا لائے جائے تو پانی جو ہے نا وادی حنین آپ جب محچی جرانا جاتے ہیں نا محچی جرانا کے سائیڈ پہ آتی ہے وہ ہے ہائٹ پہ اور جب مکہ جو ہے نیچے والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے وہاں سے وہ آبشار آتی تھی اس پہاڑی میں سے اس نے ایک مہا سے نہر بنوائی اس نے کہا بھی مزدور لوگوں کو کہ ایک قدال مار دیں گی ہم مارتے ہیں نا قدال کہ میں تمہیں ایک دینار دوں گی ٹھیک ہے آپ نے وہ نہر بنوائی کسی ترکی ہے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے نا اس نے اس نہر پہ لگا دیتی یعنی کہ کہنے ہم سارا پیسہ لگا دیتا اور وہ نہر بنائی تھی مینہ مزدلفہ عرفات ٹھیک ہے ابھی اس نہر کی نشانی باقی رہ گی باقی تو وہ ختم ہوگی آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کو بے کل ختم ہوگی ابھی اس کے نشانے دیکھیں گے نہر زبیدہ نہر زبیدہ آپ یہ آپ دیکھیں گے وہ نہر نہلے چینسے تھی اور وہ دیوار آپ دیکھیں گے نا وہ ترانے ساری ہاتھ کی بنین گئی اور وہ پہاڑوں میں ہاجی لوگ کیسے آتے ہیں آپ تو سڑکے ہیں نا اس لوگ تو ہاجی پہاڑوں میں سے آتے تھے پانی کے استعمال کرتے تھے تو ابھی آپ کو نظر آئے گی اس کے لئے نشانی ہے نشانی رہے گی آپ کو نہر ختم ہوگی صدیاں گزر گئی ہیں یہاں کی گورپنٹیں بنانے میں ختم کر گئی بنانے میں جگہ دیکھیں آپ تو جگہ بن گئی آپ کو اس خیمے بیچ میں آگئی کچھیں آگئی ایسے آگئے اس لئے ختم ہوگی آپ کو رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کو وال نظر آئے گی اور آپ کو شغاف پہ نظر آئیں گے اس راہ جگہ جگہ پہ بھی آپ کو دیکھیں ابھی دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے تو یہ دیوار ہی رہی ہے یہ یہ دیکھ رہی ہے دیکھیں آپ کو شغاف پہ رہے گے سکاساتھ میں دیکھیں ہاتھ تو قطع کے پہار یہ دیکھ لیں کتی میں نسے کہ یہ پہارو میں پیلنس کیا آپ یہ سوچیں دے مالا بنہا بنا رہتا ہے کہ پہارو میں کیسے پہرا سکھوں تو ہی کٹھوں کی پہارو بھی آپ کو یہ سے پہاری آتا تھا اچھا ایسا ہوتا تھا یہ سراغ ہے نا سراغ ہے یہ تو بند ہوتا تھا اتنا سا سراغ ہوتا تھا تھوڑا تھا اب یہ جتنا پانی جائے ہوتا تھا وہ لے کے پھر ربر لگا دے دیتا چند ربر سے بند گر دے دیتا پانی استقاق ایسے ہوتا تھا یہ ابھی بھی دوار ہے یہ بانی مشاہ لیا ہے سارہ سارہ سار جائے گی یہ منا مزدلتا عرفا یہ دیکھو نہیں بھی مادرین پیسے والی سایٹ سے تھی اتنا سا آگے ہیں نہریوں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں پانی استقاق بتاو اور کتا بڑا سب کے جانی ہے یہ دیکھو سب کے جانے ہوں گے کہ زمانے میں آپ یہ رکھیں پہاڑوں میں سے آگے پانی استقاق اس کو تھی یہ سوڑی گوریمنٹ تھی اس کو خلافتے ہیں اس کو دور ہو رہا تھا پہ لہا راستے میں دور ہو رہا تھا یہ وہ کتنی بلک اللہ تعالی نے اس جانے سے ہ compañتا ہے اس کو بځرے persistر نہیں یہ میٹرو تو ہوں گا تو ہوں گا ہر اس کی طرف ہوں گے صرف ہ ہار خلافت کا ہاں با کے اس Ribeet یہاں دوس کو ہر دیا تو کیاں باشو بے آپcaustا مر썹 ہوں گے ملکلی ایسا ہے تو یہ ابھی بس ہج پہ چلتے ہیں یہ ہج کے دن پہ چلتے ہیں اس کا پھر ہی کلتی ہے ٹو ففٹی ریال آپ لوگ پیے کر کے آتے ہیں مہا پیے کر کے آتے ہیں جی جی پچھے سال کیا ہوا پچھے سال جو سرگاری ہجی تھے وہ زیادہ ہو گئے تو پھر انہوں نے یہاں پہ آکے آدھے لوگوں کو جو خیموں کے نزدیک ان کو نہیں دی دور والوں کو دیتا کہ وہ چل کے یہاں پہ آئیں اور اس پہ بیٹھ ہیں ان کو ٹو ففٹی ریال آدھے بندوں کو واپس کر دی ہمارے خود کے رشتہ دار آئے ہو تھے ٹو ففٹی ریال پر پر پرسن کے حساب سے واپس کیا کیونکہ وہ ٹوٹی کارڈ لگتا ہے جانے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں پہلے لگتا ہے پہلے لگتا ہے یہ بھی کلاس میں ہوتا ہے نہیں نہیں کلاس یہاں تو کلاس ہی بن جاتے چڑھتا ہے چڑھائی میں شیڑیا مہد آتا ہے کلوک ٹاور تو ہر جگہ سے دیکھتا ہے ہم پورے مکہ سے دیکھتا ہے یہ آپ جڑھانا جائیں گے مہازے بھی نظر آئے گا سب جگہ سے دیکھتا ہے کافی ہائٹ پہ نہیں ہے ہائٹ پہ رہتا ہے جی 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 وہ دیکھ رہا ہو رہا ہے جی 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 وہ دیکھ رہا ہو رہا ہے لائٹنگ لائٹنگ نظر آ رہا ہے جی آہ ہم پورے مکہ سے دیکھتا ہے ہم پورے مکہ سے دیکھتا ہے ہم پورے مکہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتا ہے برقدیس سیٹی میں یہ سڑکے یہاں در ایسی رہتی ہیں کیونسی؟ یہ دیکھیں خالی خالی پڑی ہیں نہیں ہج کے ٹائم ہج کے ٹائم میں تو ہوں گی آپ تو ایسی رہتی ہیں عام روٹین پہ جہتا ہے عام میں یہاں پر کوئی ویسے بلد زیارت کرنے والی ایسی رہتی ہیں عیسائی کافر تھا ابراہ ابراہ کا نام سنا سورت فیل اس نے کیا کیا اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک چرچ میں آ لیا تھا وہ چاہتا تھا لوگ خانہ کعبہ چھوڑ کے ادھر آئے یمن میں وہاں کا ایک کبیلہ تھا نانا نانا کبیلہ بڑا مشہور تھا اس کا ایک بندہ آ گیا اس کے چرچ میں جا کے گن پھینکے آ گیا ٹھیک ہے وہاں میں اس نے قسم اٹھائی ابراہ نے کہ میں اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر رہوں گا وہ ہاتھیوں کو لشکر لے کے آیا اور مکہ میں داخل ہوا ٹھیک ہے مکہ میں جیسے داخل ہوا تو وہاں پہ حضرت عبد مطلیب جو آپ سب سن کے دادا تھی ان کے اونٹ جو ہے نا کبزے میں کر لی اچھا حضرت عبد مطلیب کی اونٹ کبزے میں کی ہے تو اللہ بھلا کر رہے اچھا حضرت عبد مطلیب کو بتا چلا تو آپ خانہ کعبہ کے ساتھ جا کے لیپٹ کرویں اللہ سے دعا مانگی ہے تو ہی حفاظت کرے گئے جناب جی ابراہ کے پاس آئے ہیں ابراہ سے مخاطب ہوئے میرے اونٹ واپس کرو ابراہ بڑا احران ہوا کیا رہا تو